منٹ چلنے کے بعد آخر اس جگہ پہ میں پہنچ گیا ہوں تو دیکھاتا ہوں آپ کو کیا ہے کیا یہ یہ دیکھو بھئی وہی آریکروٹنگ وہی آر بینڈ لائول ڈریو لائول کلاس ٹو یہ وہ میں جو ہے وہ دوسری ریکروٹمنٹ ایجنسی پہ جا رہا ہوں تو انہوں نے بولا کہ آپ کو تو فیزیکل آنے کی بھی ضرورت نہیں آپ نے ہمیں فون کرنا تھا تو ہم آپ کو جوپ دے دیتے اسلام علیکم چار پانچ دن ہو گیا جو بھی نہیں مل رہی یوکے آ تو کیا ہوں مدین کی بھی بڑی ایکسپیکٹیشنز تھی اور خرچہ بھی جو سال لائے تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں آج ہم بسیقلی جو ہے وہ جو ہے جو دونے گے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے جو ہے وہ جو جون سکتے ہیں جو بسیقلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو ڈیفرنٹ ریسٹونٹس پر جائیں تو وہ آپ کو پہلی بار میں ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی جگہ نہیں ہے بھائی جگہ نہیں ہے بھائی جگہ نہیں ہے نہیں ہے جو بھی یہ سن سن کے بھی اگر آپ تنگ آ چکے ہیں تو یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھو آج ہم جو ڈونڈیں گے پریکٹیکلی ہم جائیں گے جو ہے وہ جگہوں پر جو ہے وہ جگہوں پر جو ہے جو ہے وہ بسیقلی میں آپ کو ڈونڈ کے دکھاؤں گا کہ آپ اپنے علاقے میں ریکروٹمنٹ ایجنسی کیسے ڈونڈ سکتے ہیں ریکروٹمنٹ ایجنسی ڈونڈ کے اس میں جوب کیسے اپلائے کریں گے گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں فیزیکلی وہاں پہ جا کے بھی کریں گے ہم فیزیکلی جا کے کریں گے تو چلیں سٹارٹ کریں سب سے پہلے آپ نے کیا کر رہا ہے گوگل جو ہے میں اپنی ہر ویڈیوز میں کہتا ہوں گوگل سب کی دوست ہے اس سے آپ نے ہیلپ لینی ہے تو میں بھی اپنی گوگل کو نکالتا ہوں اور اس سے ہیلپ لینے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نے گوگل اوپن کیا اور اس کے اوپر بیسیکلی جو ہے وہ میں نے لکھا ریکروٹمنٹ ایجنسی نیر می آپ بھی اپنے فون نکال لیں اور ساتھ ساتھ لکھنا شروع کریں تاکہ آپ کو ساتھ ہی جو ہے وہ جوب مل جائے ریکروٹمنٹ ایجنسی نیر می میں نے لکھا تو کچھ اس قسم کا میرے سامنے جو ہے وہ آ گیا میں آپ کیا کروں گا یہاں سے یار میپ اوپن کر لیتا ہوں یا بجائے یہاں پہ لکھنا کہ میں ڈریکٹ میپ پہ بھی لکھ سکتا ہوں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ کونسی ریکروٹمنٹ ایجنسی میرے سے کتنی دور ہے تو میں یہاں سے جو ہے وہ بیسیکلی ریکروٹمنٹ ایجنسی میپ کے اوپر سرچ کرتا ہوں میں نے یہاں پہ میپس کے اوپر جا کے لکھا بیسیکلی ریکروٹمنٹ ایجنسی تو میرے قریب قریب اس نے ریکروٹمنٹ ایجنسی جو ہے وہ دکھانا سٹارٹ کر دیں اس میں سب سے پہلے جو مجھے نظر آئی ہے وہ ہے پلیسمنٹ گروپ اس کے بعد ریڈ ایجنسی ہے اور بھی بہت ساری ایجنسیز ہیں اب ان کی لوکیشن میں دیکھ لیتا ہوں اور ان کے فون نمبرز بھی ساتھ جو ہے وہ منشن کیے ہوتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یار یہیں سے بیٹھ کے ان کو فون کر لو اور یہ ہو سکتا ہے یہیں پہ فون پہ آپ کو جو ہے وہ ایٹرویو آپ کا رکھ لیں یا آپ کو کہیں کہ یار اس ٹائم کے اپوائٹمنٹ لے لو اور اس ٹائم آ جاؤ لیکن اگر آپ نے فون کیا اور انہوں نے فون نہیں اٹھایا اور اب چاہ رہے ہیں کہ یار آپ ذرا آج خوبصورت سے نکلی رہی ہے باہر نکل کے دیکھوں اور ایک تو انجوائی بھی کروں ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ نظارے بھی دیکھوں اور ساتھ ساتھ جوب کے لیے بھی اپلائی کروں تو آپ پھر میرے بھائی ہیں پھر میں بھی چلتا ہوں تو دیکھتے ہیں باہر یہاں پہ جو مجھے قریب ایک ایجنسی نظر آئی ہے وہ ریڈ ریکرویوٹمنٹ ایجنسی ہے میں ان کے پاس جاتا ہوں ان سے بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ جوب مجھے ملتی ہے یا نہیں ملتی تھنڈ بہت ہے بھائی جیکٹ پہن لیتے ہیں بھائی آپ کا جیکٹ شکٹ پہن کے تیار ہو گیا تو ریکرویوٹمنٹ ایجنسی جو ہے وہ یہاں سے تقریباً ایک میل کے قریب ہے تو میں نے سوچا پیدل ہی جاتے ہیں کیونکہ ذرا بھاگ بھی ہو جائے گی تو پیدل چلتے ہیں اور ریکرویوٹمنٹ ایجنسی میں جا کے جو ہے وہ جوب دیکھتے ہیں تو اسی طرح آپ بھی اپنے پاس جو ہے وہ ریکرویوٹمنٹ ایجنسی سے دیکھو پسیبلیٹی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ جوب مل جائے شروع میں ایسے سب کے ساتھ ہوتا ہے میں اپنا بتاؤنا تو مجھے بیس دن بعد پہلی جوب ملی تھی وہ بھی وہ آدھے پیسے دیتے تھے پانچ پاؤنڈ دیتے تھے ریسٹوڈنٹ والے تو سٹارٹ میں آپ کے ساتھ ایسے ہوگا لیکن یہ ہے کہ اہستہ 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 آپ یہاں کے گروہ بن جاؤ گے تو دونڈو ہاتھ پاؤں مارو جوب مل جاتی ہے بس یہ ہے کہ تھوڑی محنط کرنی بڑھتی ہے اور تھوڑی صحیح ڈریکشن پر جو ہے وہ چلنا بڑھتا ہے دس پندرہ منٹ چلنے کے بعد آخر اس جگہ پہ میں پہنچ گیا ہوں تو دیکھاتا ہوں آپ کو کیا ہے کیا یہ یہ دیکھو بھئی وہی آریکروٹنگ وہی آریکروٹنگ یہ ساری چیزیں آپ کو نظر آرہی ہیں یہ آمد بھی دیکھو یہ آمد بھی دیکھو ٹھیک ہے یہ بہر میں لکھ لکھا ہے جگہ کا نام ہے بیسٹ کونیکشن میڈلز پرا کے اندر یہ آگے ان کا فون نمبر بھی لکھا ہے وہی آرہائرگ یہ صرف ایک جو ہے اس کے بعد میں آئے ہوں میں اندر بھی چلتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں اگر یہ مجھ سے بات کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں ویڈیو بنانے دیتے ہیں یا نہیں تو بھائی جو ہے وہ اندر سے ہوایا اس نے کہا کہ اپنا بی آر پی دیں پاسپورٹ دیں اور اپنا فون نمبر لکھوا جائیں کوئی سی وی نہیں مانگی کوئی کچھ نہیں مانگا اس نے کہا کہ بھائی کب سے جوائن کر سکتے ہیں میں نے پھر جوٹی مٹھی کہا دیا کہ بھائی کال سے میری تو جو بھی لگی ہیا لیکن یہ ہے کہ وہ اب کال سے مجھے فون کرنے لگ دے تو بھائی اتنا مشکل نہیں ہے جوب مل جاتی ہے صرف یہ ہے کہ گھر میں بیٹ کے جوب نہیں ملتی اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ یہ ایجنسیز والے بسیکلی ڈیفرنٹ فیکٹریز ڈیفرنٹ کمپنیز جو ہے وہ ان سے کونٹیکٹ کرتی ہیں ان کے پاس جو ہے وہ بندے پروائیڈ کرنے کے یہ پیسے لیتی ہیں جیسے وہاں پہ اگر انہوں نے تھرٹین پاؤنڈ پار آور لکھا ہوا تھا تو ہو سکتا ہے وہ کمپنی سے کوئی ففٹین پاؤنڈ لیتے ہیں تو دو پاؤنڈ اپنے پاس رہ کے باقی تھرٹین پاؤنڈ آپ کو دے دیں تو سٹارٹ میں جب آپ کو کوئی جوب نہیں مل رہی تو اگر دو پاؤنڈ آپ ان کو جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے رکھ بھی رہے ہیں تو کوئی مسے والی بات نہیں ہے آپ کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا آپ کو تو وہ جوب ہی پروائیڈ کریں تو بہتری سی میں ہے کہ ہاتھ پاؤنڈ مارو ابھی ہم اگلی ایجنسی میں جاتے ہیں بھی میں جو ہے وہ دوسری ریکروٹمنٹ ایجنسی پہ جا رہا ہوں اور یہ میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ چھوٹا سا ڈاؤن ہے ہمارا میڈلز براک بہت چھوٹا سا ڈاؤن ہے جہاں پہ کنسلٹنٹ کہتے تھے کہ یہاں پہ تو جوب ہی نہیں ہے اور اس ٹاؤن کے اندر صرف ٹاؤن سینٹر کے اندر یہ چھوٹا سا ایک مائل کے اندر بسیکلی پانچ ریکروٹمنٹ ایجنسی ہیں جو کہ جوب جو ہے وہ سوڈنٹس کو دے رہی ہیں تو میں ابھی دوسری ریکروٹمنٹ ایجنسی کی طرف جا رہا ہوں ان سے بھی بات کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یار ان کے پاس کیا حالات ہیں دوسری ایجنسی کے پاس کیا ہوں تو انہوں نے بولا کہ آپ کو تو فیزیکل آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی آپ نے ہمیں فون کرنا تھا تو ہم آپ کو جوب دے دیتے تو میں نے بولا کہ بھائی میں یکی اے ہوں کوئی اپنے سو رہیوں کے گھردن نہیں آیا کہ اتنے خدمت تو انہوں نے کہا کہ آج کال ڈجیٹل دور ہے ہر چیز فون پہ ہو جاتی ہے تو آپ فون پہ بھی اپوائنٹمنٹ لے سکتے تھے فون پہ سب کچھ کر سکتے تھے تو بھائیو اتنا مشکل کام نہیں ہے فون پہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اچھی بات ان کی یہ ہے ان جتنی بھی ریکروٹمنٹ ایجنسی ہیں جو سٹونٹس کو بھی کام دیتی ہیں اور وہ والا کام بھی دیتی ہیں جس سے آپ کی فیزی پہنے جوز جائے گی تو مجھے ایڈیا ہے کہ آپ کو سمجھا رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں پہر زیادہ کام کرنا ہے تو بھائی نکلو گھر بیٹھ کے کام نہیں ملے گا جانسی میں جانے کے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جاب میں نے کرنی نہیں ہے بھائی کو جاب ملی رہی ہے تو آپ کا ٹائم سیاہ ہوگا تو بہتر اسی میں ہے کہ آپ خود نکلیں اور جاب ڈھونڈیں بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی